آج کابینہ کے اجلاس میں جب پرائیم نیسٹر نے کہا گیا ہمیں بتایا گیا ہے پریس کانفرنس کے اندر کہ بریف کیا کہ کیا صورتحال ہے تو کیا باتیں بتائی ہونا تینکیو ندیم ملک صاحب انتہائی اہمیت کا حامل ٹاپک ہے اور دیفنیٹلی پورے پاکستان کی نظریں بھی آج اسی گفتگو پر لگی ہوئی ہیں اور آپ نے بڑی تفصیل سے تقریبا جو کیابنٹ میں گفتگو ہوئی وہ تو آپ نے بتائی دی کیونکہ چیزیں اب ایسا نہیں ہے کہ گفتگو کیابنٹ میں ہو اور باہر نہ آئے ہاں یہ بہت کسی اینگل سے چیزیں باہر آئیں کیابنٹ کی میٹنگ کی میٹنگ کے بعد پرائیم نیسٹر نے صرف کیابنٹ کے میمبرز کو بٹھایا اور انہوں نے تفصیل سے بات کی کچھ آپ کی زبانی بھی سوڑا ہے انہوں نے یہ کہا کہ میرے آئیڈیل تعلقات ہیں جنرل باجوا سے اور کسی بھی آرمی چیف کے اور پرائیم نیسٹر کے اتنے آئیڈیل تعلقات نہیں ہوئے آج تک اتنے میرے تعلقات ہیں اور یہ بھی کہا جیسے آپ نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ جو افغانستان کا ایشو ہے اور ظاہر آپ اس کے ڈائریکٹ متاثرین میں سے ہیں اور ہمارا ایک بہت پڑا رول ہے وہ سارے پروسس میں تو جنرل باجوا بھی کچھ ماں گزار جاتے ہیں جنرل فیض کو بھی کچھ ماں رہنے دیتے ہیں ہاں جنرل فیض وہاں کچھ ماں رہ جاتے اور تاکہ اس ساری سیچویشن میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جب تک افغان ایشو سیٹل نہیں ہو جاتا تو چار چھ ماہ تک ان کی تبدیلی نہ ہوتی یہ بات انہوں نے کہی میٹھے اور پھر جس طرح فواج چوری صاحب نے کہا کہ رات کافی طویل کئی گھنٹے ملاقات ہوئی کم او بیش کتنے گھنٹے لیں کی تقریباً کافی دیر بات ہوئی کافی گھنٹے لگے کچھ ٹین چار گھنٹے لیں ملاقات پلس مائنس پلس مائنس تو اس میں پھر یہ چیزیں ساری تقریباً لیں کہ اچھے ماحول میں سیٹل ہوئی اب پروسس یہ ہے کہ تین یا پانچ نام وہاں سے دوبارہ نام آئیں گے آئیں گے تو پروپر چینل اور پھر اس میں سے ایک نام جو ہے وہ پرائم نیسٹر مندوری کر کے انہوں نے کبینہ کے اجلاعات میں ذکر کریا کہ پرائم نیسٹر نے یہ کہا کہ میری کوئی ایگو نہیں ہے وہ ایک چیف ایک ایک ایکٹیف آف کنٹری ہیں عوام کے منتخب اس آفیس کی بھی عزت ہے وزرعظم ہے اور آرمی چیف اور اس آفیس کی بھی اپنا ایک اترام ہے ایک عزت ہے فوج کی بھی عزت ہے تو پرائم نیسٹر آفیس کی بھی اور نہیں چاہتے پرائم نیسٹر کا کسی بھی صورت میں جب ہندوستان ہماری طرف موں کھول کر بیٹھا ہوئے اور ہر چھوٹے بڑے واقعہ کو وہ غلط رنگ دیتا ہے کہ کوئی ایسا تاثر جائے کہ خدا نغاستہ ہم فوج کو کوئی انڈرمائن کر رہے ہیں نہیں کوئی بھی نہیں چاہتا جی پاکستان میں شاید آپ کے جو بدترین سیاسی حریف میرے ساتھ بیٹھے ہیں نو لیگ والے وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ فوج کا اور کسی سیویلین گورنمنٹ کا ٹکرا ہو اور کوئی نہیں چاہتا اور کوئی مورال فوج کا جو ہے نہ خدا نغاستہ وہ ڈاؤن ہو پرائم نیسٹر نے میٹنگ میں یہ جملہ بھی بولا کہ سمری آئے گی میں آپ سے تصدیق کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ میں جنرل ندیم کے نام کی دوبارہ منظوری دے دیکھیں یہ تو ایک جو قانونی تقاضہ ہے اس کے مطابق انہیں پرائم نیسٹر تو کسی بھی نام کی ان کی تو اپنی تو کوئی جوائش نہیں یہ میٹنگ میں نے مینشن کیا ایک پروفیشنل فیصلہ ہوتا ہے جو آرمی چیف کر رہا ہوتا ہے اس کو بتا ہوتا ہے کہ اپنے جنرلز کو کس پوزیشن پر کب کھیلانا ہے لیکن کور کے اوپر تو پیور لیڈ ڈومین آرمی چیف آپ سرونگ آفیسر کو کہاں وہ کسی سپاہی کو یہاں کھڑا کرنا ہے یہ چیف کو بتا ہے لیکن ایک پروسس ہوتا ہے جو فالو کیا جاتا ہے دی جی آئی سائی کے لئے دیوال ریپورٹنگ لیکن پرائیم نیسٹر نے میٹنگ میں یہ جملہ بولا شاید اس پروسس میں کہیں کوئی تھوڑا بہت جو ہے پروسیجرل ہے پروسیجرل یہ ہے کہ سامنی ادھر سے آئے گی تو انانسمنٹ ادھر سے ہوگی بھی کوئی لگونہ رہ گیا پرائیم نیسٹر کو یہ شکوہ ہے کہ ادھر سے پنڈی سے انانسمنٹ پہلے ہوگی ہے تو انانسمنٹ ادھر سے ہونی چاہید اور دیفنیٹلی جو جیسے فواد چوری نے بھی کہا اس میں زیادہ جو بات ریلیونٹ ہوتی ہے پرائیم نیسٹر نے یہ جملے میں بولا کہ ہو سکتا ہے میں وہی نام کی منظوری بھی دے دوں جو جنرل صاحب ہیں ندیم صاحب ان کی شہرت بہت اچھی ہے بڑے پروفیشنل جنرل ہے مجھے ان کی ذات پر کوئی اتراز نہیں ہے اور انہوں نے جو نام ان کا ناؤنس کیا ہے تو وہ بہترین نام ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ میں اس کی منظوری بھی دے دوں لیکن پروپر چینل آئے گی جنرل اسے ہوں گا اسے ہی بولا